نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنے چینل اچوے سے سٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے دو دسمبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سول کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ریگولر فالو کیجئے گا یقین مانیے گا آپ کو کرنٹ افیر یاد ہونا شروع ہو جائے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ اے کے قوز کی لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which company has launched india's first private rocket launch pad at shri harikota تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا اگنی کل کوس موس اور یہی صحیح آنسر ہے 2017 میں یہ company بنی تھی اور اس نے ہی پہلا private rocket launch pad shri harikota اندر پردیش میں launch کی آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے who's appointed as new army chief of Pakistan تو پاکستان کے نئے سینہ پرمک کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا انسر ہوگا پہلے تھے جاوید باجوا بہت نام اپنے ان کا سنا ہوگا لیکن اب ہو چکے ہیں اسیم منر کون اسیم منر یہ ہے اسیم منر جو کی پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے نئے چیف ہو چکے ہیں یاد رکھے گا پاکستان کے پرائیم منسٹر ہے اس سمیہ پر سہباج صریف انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل اسیم منر ہے یاد رکھیں گے جاوید باجوا کی جگہ انہوں نے لی ہے اب یہاں پر ریوائز کر لیتے ہیں انٹرنیشنلی کرنٹ افیر کو تو انٹرنیشنلی کرنٹ افیر میں پہلا کوشن ہم نے پڑھ لیا دوسرا نیپال کے دوبارہ سے پرائیم منسٹر اپوائنٹ ہو گئے ہے سیر بہادر دویبا اور آپ کو بتا دوں یہ اپنی جہاں سے یہ الیکشن لڑتے ہیں اپنے گھریلو جگہ سے وہاں پر یہ ساتھویں بار لگاتات جیتے ہیں نتاسا پرک موسر جو کی پہلی فیمیل پریسیڈنٹ بنی ہے سلووینیا میں ارونا ملر پہلی انڈین امریکن ہے جن کو گورنر بنایا گیا ہے میری لینڈ میں یو ایسے میں نیدر لینڈ جس جو کی بھارت سے پیٹرو پروڈکٹ کو خریدنے میں ٹاپ پوزیشن پر آ گیا ہے ریزن ہے یوکرین وار یو ایس ایم بیسی اینڈ ٹریزری نے مونسیپل بانڈ سائن کیا ہے مطلب ایشو کیا ہے کس کے ساتھ وڑودرا کے ساتھ اور وڑودرا کی مونسیپل جو کورپریشن ہے وہ پہلی ایسی کورپریشن بن گئی ہے بھارت کی جس نے کسی ویدیشی امبیسی کے ساتھ یہ سائن اپ یہ بانڈ سائن اپ کیا ہے سوزر لینڈ جو کی لانگسٹ پیسنجر ٹرین لانچ کرنے والا پہلی کنٹری بن گیا بنجامی نیتنیاہو اسرائیل کے الیکشن کو جیت کر دوبارہ سے پرائم منسٹر بن گئے لویس ایناسیو لولادا سلوہ یہ پریسیڈنٹ بنے ہیں برازیل میں ریسی سونا کی ینگیسٹ پرائم منسٹر بنے ہیں یوکے کے اور یہ بھارت سے بھارتی امول کے ہیں اسی لئے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں ایف ای ٹی ایف نے میانمار کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے دھیان رکھیں گے آگے بات کریں اگلا کوششن دا فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آثورٹی آف انڈیا ہیز اپرووڈ وچ اینیمل ایز ا فوڈ اینیمل ریسینٹلی تو بھارتیہ خاد سرکشہ اور مانک پرادھکرن فسائی نے حالی میں کس جانور کو خاد پسو کے روپ میں منجوری دی ہے آنسر ہوگا یہ ہے ہیمالین یاک ہیمالین یاک کو منجوری دی گئی ہے فسائی کے دوارا کہ اب اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کو جب مارا جائے گا تو ہیومن وے میں مارا جائے گا مطلب تڑپایا نہیں جائے گا سیدھے اس کو ایک بار میں مار دیا جائے اس کے بعد اس کو یوز آپ کر سکتے ہیں کھانے کے روپ میں تو دھیان رکھے گا ہیمالین یاک جس کو فسائی نے فوڈ اینیمل کے روپ میں گھوشت کر دیا ہے مطلب آپ اس کو اب کھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہ جو ہیمالین یاک ہے یہ ارنچل پردیش اور ہیمالین ریزن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا ہے فسائی نے تو فسائی کی بات کر لے تو 2008 میں اس نے فاؤنڈ کیا گیا تھا ہیڈکویٹر اس کا نئی دلی ہے چیئر پرسن ریتا تیوٹیا ہے آگے بات کریں اب یہاں پر جو بھی ہمارے کوشنس مسلینیش کوشن بنے ہوں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا کٹک بلی آترا جس نے گنیز ورلڈ ریکارڈ درج کیا ہے کیمبریز ڈکشنری نے ہومر کو ورڈ آف دا ایئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو گھوشت کیا ہے مثورہ اور ورندہ ون کو کاربن نیوٹرل بنایا جائے گا ٹوینٹی 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 ون تک کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ آنے جانے لگ گئے ہیں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پرموشن بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ٹوینٹی سیو پی کانفرنس آف پارٹیز یونائٹی نیشن نے کلائیمیٹ چینج کے لیے اس کو ارگنائز کرایا اور کہاں پر یہ ہوئی ہے تو یہ ایجپٹ میں ارگنائز ہوئی ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہی کیونکہ جو امیر دیش ہیں وہ اب یہاں پر جو وکاس سیل دیش اور گریب دیشوں کو پیسہ دیں گے کیونکہ انہیں بہت سمیہ تک پولیشن کیا ہے انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے جس کی عواج میں اور بہت ایمپورٹنٹ رہا اسی لئے دھیان رکھنا ہے جو ٹونٹی سیون نمبر کا سی اوپی ہے وہ کہاں پر ہوا ایجپٹ میں ہوا انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک جو کی پہلی فلوٹنگ فائنینشل لیٹریسی کیمپنوں نے ڈلج لیک میں اورگنائز کر آیا کہاں جمہو کشمیر میں سائیکلون سترنگ بھارت اور بانگلہ دیش کے ریزن میں آیا تباہی مچائی جس کا نام رکھا گیا تھا تھائی لینڈ کے دوارا وینڈ اینرڈی ٹونٹی ٹونٹی ٹری جس کو چین نئی میں اورگنائز کر آیا گیا اشوانی وائشنو نے انڈیا کی پہلی الیمینیم فریٹ ریک بھوونیشور ریلوے سٹیشن سے لانچ کی آگے بات کریں اگر آپ اپنے کرنٹ فر کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دس مہینے کی e-book آپ کو پروائیڈ کر آئی گئی ہے آپ اس کو ضرور پرچیس کر لیں آپ کے اس ٹیٹ لیول کے جو اگزام ہے آپ کو پتا ہے ایم پی میں بہت ساری ویکنسیز نکلی ہیں ایس 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 ای جی ڈی میں بہت ساری ویکنسیز نکلی ہیں اپروکسیمیٹی فورٹی فائی تھاؤزن کے آس پاس تو آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور وہاں پر کرنٹ فر جو پوچھا جاتا ہے یقین مانی آپ کو یہ e-book بہت مدد کرے گی اس کرنٹ فر کو ٹیکل کرنے میں اور ساتھ ساتھ آپ ریگولر اس ویڈیو کو فالو کریں گے تو یقین مانی آپ کا کرنٹ فر کا لیول بھی بہت ہیوی ہو جائے گا مطلب بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کو صرف اور صرف پندرہ دن فالو کر کے دیکھ بھی لینا ہے اگر آپ پندرہ دن فالو کرتے ہیں اور آپ کو پہلے دن کا کرنٹ فر یاد رہے تو یقین مانی آپ اس کو آگے بھی فالو کریں نہ یاد رہے تو آپ اس کو فالو مت کیجئے گا یقین مانی آپ کو یاد ہی رہے گا میں اتنا بھروسے سے کہہ سکتا ہوں اب ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جب اگلے کوشن کی بات کریں بی ایس ایف ریزنگ ڈے پریڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ویل بی ہیلڈ ان وچ سٹیٹ تو بی ایس ایف اس تھاپنا دیوست پریڈ دوہزار بائیس کس راج میں آیوجت کی جائے گی انسر ہوگا اس کو پنجاب میں آیوجت کیا جائے گا چار دسمبر کو کب چار دسمبر کو ارگنائز کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 58 نمبر کا بی ایس ایف ریزنگ ڈے سیلیبریشن 4 دسمبر کو ارگنائز ہوگا کہا پر امریستر پنجاب میں گرو نانک دیو یونیورسٹی میں کہا پر گرو نانک دیو یونیورسٹی میں بی ایس ایف کو فاؤنڈ کب کیا گیا تھا تو 1965 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا 4 دسمبر 2022 کو ہم 58 نمبر کا ریزنگ پریڈ ڈے ارگنائز کرائیں گے کہا پر پنجاب امریستر میں یاد رکھے گا اس میں آپ کو پتا ہوگا بی ایس ایف نے ابھی تینات کیا ہے پاکستان کے جو بارڈر شیئر ہوتے ہیں وہاں پر تو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں ماؤنٹین کانٹیگنٹ یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گی مہلا پرہری جو کانٹیگنٹ ہے وہ بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے والی ہیں تو یاد رکھے گا بی ایس ایف کے اس سمیے پر ڈی جی ہے کون پنگج کمار سنگھ نئی ڈلی میں اس کا ہیڈکوائٹر ہے فاؤنڈ کیا گیا تھا نائنٹین سکسٹی فائف کو آگے بات کریں آگلا کوششن ورلڈ ایٹس ڈے ایز اوبزرڈ آن تو وشو ایٹس ڈیواز کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا فرسٹ دیسیمبر کو ہم وشو ایٹس ڈے اوبزر کرتے ہیں ایٹس کا مطلب ہوتا ہے ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیسینسی سنڈروم فل فرام ہے اس کی ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیسینسی سنڈروم کیونکہ یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو کمجور کر دیتا ہے یہ آپ کو کوئی ایسا بھی کوئی پرابلم نہیں کرے گا صرف آپ کے ایمیون سسٹم کو کمجور کر دے گا اور اگر آپ کو خانسی یا جکھا نورمل بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت لمبے سمیں تک چلے گی جس سے آپ کا سریر پتلا ہوتا جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا مطلب اپروکسیمیٹلی دس سے بارہ پندرہ سال بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس لیے ایٹس وہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے کوشش کیجئے کبھی جو بھی اس کے پرکوشنز ہیں اس کے ساتھ اپنے جیون کو ویتید کریں کیونکہ ایٹس کی اویرنس فیلانے کے لیے ہی اس کو ابزرو کیا جاتا ہے ڈبلو ایچ او کے دوارا ساتھ ساتھ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں اسے فاؤنڈ کیا تھا اسے مطلب ناؤنس کیا تھا جس سے کی ایٹس کی اویرنس فیلائی جا سکے بہت سارے لوگ ابھی اویر نہیں ہیں اس سے لے کر تو سب سے پہلے آپ کا بلڈ ٹرانس فیوزن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا کسی اور پرسن سے بلڈ ٹرانس فیوزن بلڈ ٹرانس فیوزن کا مطلب کی ایک دوسرے پرسن کا بلڈ آپ کے بلڈ میں آپ کے اندر جاتا ہے مطلب بہت سارا لیکوڈ آپ کے اس میں چلا گیا تو می بھی اگر اس پرسن کو ایٹس ہے تو آپ کو ہوگا ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ اگر اس کا بہت سارا لیکوڈ پارٹ آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ کے باڈی کے اندر تو آپ کو ایٹس ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے کبھی بھی یوزڈ سرنج یوز نہ کریں کبھی بھی انپروٹیکٹڈ سیکس نہ کریں اور بھی بہت ساتھ ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ سیکس نہ کریں یہ ساری چیزیں ایٹس کو اویر کرنے کے لیے یہاں پر ڈبلو ایچ او کے دوارا یہاں پر اس کو اویر کیا جاتا ہے فسٹ ڈیثمبر کو جس سے کی زیادہ جس سے کی کم سے کم لوگ اس سے انفیکٹ ہوں یاد رکھے گا ایٹس کو فیلنے کے لیے ایچ ای وی مین کارن ہوتا ہے ایچ ای وی ہے یہاں پر وائرس ایچ ای وی وائرس کی فل فرم کیا ہے تو آپ کو بتا دوں ہیومنو ایمیونو ڈیفیسنسی وائرس کیا ہیومنو ایمیونو ڈیفیسنسی وائرس اس کا نام ہے ایچ ای وی کی وجہ سے ایٹس ہوتا ہے دھیان رکھیں گے اور اس کی اس بار کی تھیم ہے ایکوالائز کیا ہے ایکوالائز آگے بات کریں اگلا کوشن who has received the ایمیسری of peace award in the US تو امریکہ میں the ایمیسری of peace پرشکار کسے ملا ہے آنسر ہوگا بھارت کے یہ پرسن ہے سیری سیری روی شنکر جی بہت ہی زیادہ چرچت ہے آپ دھیاتم کی باتیں کرتے ہیں تو انڈین سپریچول لیڈر ہے global humanitarian کی بات کرتے ہیں جن کا نام ہے سیری سیری روی شنکر جی ان کو US کا the ایمیسری peace award ملا ہے دھیان رکھے گا national civil right museum میں ان کو یہ award پرابت ہوا چلی آگے بات کریں تو ابھی recently میں جو award دیئے گئے ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا انڈیا top position پر head tourism گھومنے جاتے ہیں تو مالدیو کے نظریے سے بہتر ہے چلی آگے بات کریں تو پورنیما دیوی برمن جن کو جو اسام کی wildlife biologist ہے جن کو champions of the earth award ملا ہے بھارت کے پردان منتری کو بھی 2018 میں ناریندر موڈی جی کو 2018 میں champions of earth award مل چکا ہے دلائی لاما جو کی طبطن spiritual leader ہے جن کو peace prize ملا ہے گاندھی منڈیلا فاؤنڈیشن کے دوارا انڈیا جو کی leadership country بنا ہے کس family planning award میں بھارت نے بہترین performance کیا family planning میں بھوپال railway station کو 4 star rating eat right station کا certification ملا ہے بحاری پرسکار ملا ہے مدھو کنگاریا اور ڈاکٹر مادو ہڈا کو مادو ہڈا جی کو 2022 کا ملا ہے مدھو کنگاریا کو 2021 کا ملا ہے آرفہ خانوم سیروانی کو کلدیپ نائر پترکاریتا سمبان سے سمبانت کیا گیا دھیان رکھیں گے ارونہ سائیرام کو چیویلیر اوارڈ فرنچ گورنمنٹ نے دیا ہے پونیت راج کمار کو کرنات کا رتن اوارڈ پرابت ہوا آگے بات کریں اگلا کوشن ہورنبیل فیسٹیوال مہت سو کس راج میں منائی جاتا ہے ہورنبیل فیسٹیوال ہم ناغالینڈ میں observe کرتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ایریوں میں ترپرا میں observe ہوتا ہے لیکن اس سمائے پر ہم ناغالینڈ کی بات کی کر رہے ہیں تو ناغالینڈ میں ہورنبیل فیسٹیوال observe ہوتا ہے تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا 23rd نمبر کا ہورنبیل فیسٹیوال 1st دسمبر کو observe ہوا کہاں پر ناغالینڈ میں دھیان رکھے گا ناغالینڈ village کسامہ میں یہ ہے وہاں پر اس کو اور شروع کیا گیا ہے جس میں جگدید دھنکر صاحب نے اس event میں participate کیا کون ہے یہ تو یہ ہمارے 14 نمبر کے vice president ہے آگے بات کریں ناغالینڈ کی بات کر ناغالینڈ کو اسٹیٹ فارم کیا گیا تھا 1963 میں capital کوہیما ہے district 15 ہے governor جگدیش مکھی ہے ان کو extra charge دیا گیا ہے مطلب ان کو یہ already اسام کے governor ہے لیکن ان کو extra charge ناغالینڈ کا بھی دیا گیا chief minister nephew Rio Lesley Unicameral ہے جہاں assembly میں 60 seats راج صبح میں national park بات کریں اٹانکی national park یہاں national park ہے wildlife century فاکی wildlife century پولی بج وائل life century اور رنگ پہر wildlife century یہاں کی wildlife century ہے آگے بات کریں اگلا question ڈی جی یاترہ facility has been inaugurated for which mode of transport تو ڈی جی یاترہ سوویدھا کا اُدھ گھاٹن کس پرکار کے پریوہن کے لیے کیا گیا تو ڈی جی یاترہ کی شروعات recently میں air کے لیے کیا گیا مطلب ہوای یاترہ کے لیے آپ ڈی جی یاترہ کا use کر سکتے ہیں جس کا inauguration ہمارے civil aviation minister جوتی راد ایم سندھیا جی کے دوارہ کیا گیا December 1 کو دسمبر سے شروع ہو گئی ہے تو دھیان رکھے گا air میں بھی آپ ڈی جی یاترہ کا use کر سکتے ہیں اگلا question India US joint military exercise yudh abhyas 2022 is held in which Indian state answer ہوگا Indian US کی military exercise yudh abhyas اس کی anouncement پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن اب یہ start چکا ہے اس کو اتراخ ڈ کے آلی میں organize کر آیا گیا جو کی چائنہ سے 100 km دور پر اس کو organize کر آیا جا رہا ہے 18th number کا یہ addition ہے اتراخ خند میں US اور بھارت کی جو military ہے وہ یہاں پر exercise کر رہے ہیں simple سی بات ہے چائنہ کو یہاں پر اپنی power شو کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے چائنہ کے ساتھ بھارت کی LAC بنتی ہے line of actual control اس سے 100 km اندر ہی اس exercise کو organize کر آیا جا رہا ہے آگے بات کریں اگلا question as per the recent NSO data what is India's gross domestic product GDP growth for July 2023 تو NSO کے مادھیم سے ایک GDP کا data launch ہوا ہے July سے لے ستمبر تک کا بھارت کی GDP وکاس در کیا رہی ہے انسر ہوگا بھارت کی GDP 6.3 پرسنٹیج رہی ہے 6.3 پرسنٹیج یاد رکھے گا NSO مطلب National Estestical Office کے دوارہ بھارت کی GDP کو جو سیکنڈ کوارٹر کے لیے launch کی گئی July سے ستمبر کے لیے جس میں بھارت کی 6.3 GDP کی growth رہی ہے آپ کو بتا دوں اگر بات compare کریں April سے June کی growth میں تو April سے June میں بھارت کی GDP کی growth 13.5 رہی ہے reason تھا پہلے بہت decrease کر ہو گئی تو اس کے بعد سمپل سی بات increase تو ہونی تھی 13.5 پرسنٹ سے increase کری تھی پہلے پہلی جو پہلا جو quarter تھا اور اب یہاں پر 6.3 پرسنٹ سے increase کر رہی ہے according to NSO آج کے quiz کی بات کریں who is set to become the first female referee at the men's world cuff game تو آپ کو بتانا ہے کون سی ایسی female ہے جو کی referee world cuff کے match میں من کے match میں بنے گی کمن box میں ڈیٹیل میں answer دیجے گا world cuff کہاں رہا ہے FIFA کا تو یہ سبسکرائب کر لیجے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دھنیواد